بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستانی کر کے ٹیم جو ہے آج مکمل طور پر جو ہے آرام کرے گی نہ ہی میڈیا ٹاک ہے پاکستانی ٹیم کا نہ ہی پریکٹس سیشن ہے پاکستان ورڈ کپ کی تیاری سے قبل جو ہے ہم نے دیکھا کہ سیفری کی ٹورنمنٹ کا جو ٹائٹل جیتا اس میں پاکستان کی میڈل آرڈر بیٹنگ نے بڑا زبدست پرفارم کیا جس کے باعث اب جو ماہرین ہیں وہ بھی ابھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کا میڈل آرڈر جس دن کلیک کرے گا اس دن پاکستان جو ہے فتح ضرور اپنے میچز میں حاصل کرے گا اور اگر بات کریں پاکستان کے پہلے میچ کے حوالے سے تو پاکستان کا تیس تاریخ کو انڈیا خلاف پہلا میچ کھلا جانا ہے جہاں پر پاکستانی ٹیم میں اگر بازی میں دیکھیں تو جس طرح کی پرفارمس پاکستانی ٹیم نے حال ہی میں جو ہے انڈیا خلاف دی اور پچھلے ورلک اپ میں جس طرح ہم نے دس وکٹو سے جو ہے انڈیا کو شکست دی تو پاکستانی شاہیکین اور پاکستانی ٹیم پرومی دیکھیں پہلے میچ پاکستانی ٹیم بہا آسانی جو ہے انڈیا کو شکست دے دیں گے اسی سارے صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ایکسپرٹ ریاض اردین صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں مصطفی اخلاق صاحب جو فینسی ایک گیم ہیں بڑے تیزی سے پاکستان میں مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے تو یہ اس کے ورلڈ چیمپین بھی رہ چکے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے ورلڈ چیمپینشپ میں بھی شرکت کی اور پاکستان کے لیے انہوں نے پوزیشن بھی حاصل کی ان کے ساتھ نیوز اینکر ہمارے پاس ہے موجود ہے محمد زبیر صاحب ان سے بھی کریٹ کے حوالے سے بات کریں گے آج سب سے پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب پاکستان کے لیے ٹیم جو ہے پریزبن پہنچ گئی وہاں آج ریسٹ کر رہی ہے پاکستانی ٹیم ہے نہ ہی پریکٹس شیشن ہے نہ ہی میڈیا ٹاک ہے تو کیسا دیکھتے ہیں جو ماضی میں بھی جس طرح ہم نے پرفومنس دی اور خاص کر جو ہمارے میڈل آرڈر تھی وہ بڑا زبادہ سے اس نے پرفومنس کیا اگر دیکھیں تو اس سال میں پہلی دفعہ ایسا دیکھا ہم نے کہ ہماری میڈل آرڈر جو ہے ایک کلک کرتی بھی نظر آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین شہزادہ مہین سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ہماری ٹیم ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کے لیے آسٹریلیا پہنچ گئی ہے تو ہماری نیک دعائیں اس کے ساتھ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ وہ وہاں سے کامیاب واپس اور پاکستان کا سب سے لالی پرچم بلند کریں اور ہمارے کلاری ٹورنمنٹ کے دوران فٹ بھی رہیں اور ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کریں دیکھیں ہم مطلب میڈل آرڈر بیٹنگ پہ کافی کچھ مطلب بات کرتے رہے تھے ہم کیا کرتے تھے سارے ہی جتنے بھی مطلب ٹیسٹ کرگیڈرز ہیں یا جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے تھے یا آپ پرنٹ میڈیا کو دیکھ لیں میڈل آرڈر بیٹنگ سے ہی مطالق بات ہوا کرتی تھی آپ نے دیکھا کہ جب جب آپ کے رزوان اور بابا رازم اوپننگ پیئر اچھی پرفارمنس دیتا رہا آپ کی پوزیشن اچھی رہی لیکن پاکستان میں ایک تو جو سہ فریقی سیریز جیتی ہے نیوزی لینڈ میں تو یہ تو ایک بہت بڑی مطلب پاکستان میں ایچیومنٹ ہے اس کی ورلڈ کپ سے پہلے دنیا کرکٹ کی کوئی بھی ٹیم اگر کوئی اس طرح کا مطلب سیریز جیتی ہے تو یقیناً وہ اس کے لئے بھی اچھا ہوگا اور اس کے کھلاڑیوں کے لئے بھی اچھا ہوگا اور ساتھ ساتھ جو اپوننٹ ٹیم ہیں ان کے لئے بھی الابرنگ ہوگا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ پرفارمنس کر کے آ رہی ہے تو دوسری جو بڑی ٹیم ہیں وہ بھی پاکستان خلاف احتیاس سے اور بہت ہی کانشیز ہو کے کھیلیں گی اچھا اب جو پاکستان نے پرفارمنس دیئے کہ مطلب ہم نے سیفری کی سیریز تو جیت لی ایک میچ ہم نیوزی لینڈ سے نو وکٹوں سے ہاریں اور پھر ہم نے یہ والا میچ جیت گئے اور ہم نے سیریز جیت لی تو آپ پاکستان کی ٹیم جو ہے اس پوائنٹ پہ آ گئی ہے کہ آپ اس کے مطالب کچھ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ہم ہمیشہ یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی پرفارمنس ہے ہمیشہ انپرڈکٹیبل رہی ہے کبھی بھی ہماری ٹیم کی پرفارمنس کی کنسسٹینسی نہیں ہے لیکن اس سیریز کا اور اس ایرا کا اور ورلڈ کب سے پہلے سب سے اچھا جو پوزیٹیف پہلو نکل کے سامنے آیا ہے کہ ہماری ٹیم کا میڈل آرڈر بیٹنگ کا شبج ہے اس نے بہترین پرفارمنس دی جس کی وجہ سے آپ میچ جیتنے میں کامیاب رہے دیکھیں ورلڈ کپ کے دوران بھی آپ کو چونکہ مختلف ٹیموں سے کھیلنا پڑے گا یہاں تو آپ نے دو میچ بنگلہ دیش سے کھیلے اور دو میچ آپ نے نیوزی لینڈ سے کھیلے تو آپ کو ایک ایک میچ کے کمووش اندازہ ہو گیا لیکن ورلڈ کپ کا ہر جو میچ ہوگا وہ فائنل میچ ہوگا اور آپ کا پہلے ہی میچ انڈیا سے ہے تو انڈیا کے خلاف آپ کو اب وہ پرفارمنس پیش کرنی جو آپ نے لاسٹ ٹی ٹی ورلڈ کپ میں دو بھئی میں پیش کی تھی اگر تو آپ نے ویسی پرفارمنس پیش کی جس طرح سے آپ نے دس وپٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی دیکھیں شہزادہ جب بھی میدان میں کوئی دو ٹی میں اترتی ہیں تو ہر اور جیت تو ہوتی ہے اور شکست ہو جانا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے لیکن میدان میں آپ کو لڑتے ہوئے نظر آنا چاہیے آپ کو اٹیکنگ کھیل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابا رازم جن کی خود کی پرفارمنس ایکسٹرارڈنری ہے اگر وہ گراؤنڈ کے اندر جو ہم نے دیکھا ماضی میں کہ بعض مواقع پہ وہ جو فیصلے کرنے چاہیے تھے تی ٹوئنٹی کے حساب سے اس میچ کے حساب سے وہ نہیں کر پائے تھے ہمارا مقصد ان کو کرنا نہیں ہے لیکن یہ بتانا ہے کہ ان کو اپنی کیپٹن شپ میں ورلڈ کپ کے دوران تھوڑی سی امپرویمنٹ لانی پڑے گی امپرویمنٹ ضرور لانی پر صحیح فیصلے کرنے ہوں گے کیپٹن کی شپ کی حوالے سے تھوڑی سی اس پر مزید بھی بات کریں گے ریاض صاحب مصطفیٰ کے پاس آتے ہیں مصطفیٰ تیرمی جو ہے سوٹ ایشن چیمپینشپ منقید ہوئی وہاں پر تم نے بڑا زبدست پرفارم کیا سپورٹ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ گے پاکستان کی جانب سے آپ کو پہلے سپورٹ کیا کیا گیا دیکھیں ایسا ہے کہ مجھے میری جو فینسنگ اسوسییشن ہے ہماری انہوں نے کافی جو ہے سپورٹ کیا جو ہمارے ٹریبلنگ بیکس وغیرہ تھے اس میں ہمیں سپورٹ کیا ہمیں جو سوٹس تھے پیکٹس سوٹس تھے وہ ہمیں فرام کیے اور یہاں تک کہ جتنے بھی ٹریبلنگ ایکسپینس تھا وہ انہوں نے بیئر کیا اور الحمدللہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے اور ان کی دعاوں کی وجہ سے ہم نے پرفارم کیا سوٹ ایشن گیمز میں جا کے اور وہاں پہ الحمدللہ فورت پوزیشن حاصل کری ہم نے اور ہمارے کچھ جو پنجاب سے پلیئرز جو ہمارے ساتھ گئے تھے انہوں نے ماشاءاللہ تھرڈ پوزیشن جو ہے بہت ساتھ گئے میرے ساتھ تقریباً بیس کے قریب پلیئرز گئے تھے اور یہاں سے تقریباً جو ہے ساتھ پلیئرز تھے اور ہمارے کوچھ ہمارے ساتھ تھے اور باقی پنجاب اور بولیستان سے بھی کچھ پلیئرز گئے تھے تو پوری بیس سے پچیس لوگوں کی ٹیم گئی تھی ہماری پلیئرز آپ ذکر کر رہے ہو کہ جو مقمل جو کٹ تھی آپ کو فینسی ایشویشن فرام کی تھی اس کٹ کے حوالے سے میں جے ذرا بتاؤ کہ اس کٹ کے کتنے اخراجات آتے ہیں جو پلیئر جو بہ آسانی اس کو پرچیس کر رکھے کیونکہ یہ گیم بہت مہنگا گیم ہے ایسا ہے شاہزادہ بھائی کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ بہت بہت مہنگا گیم ہے یہ جو یورپ میں جو elite classes ہوتی ہیں وہ کھیلتی ہیں اور دیکھا جائے تو جو dress کی بات ہے جہاں تک تو وہ بہت مشکل ہے بیئر کرنا اور علم دللہ جو association association نے جو ساتھ دیا میرا dress وغیرہ کے فراہم کیا انہوں نے مجھے تو اس میں مجھے کافی help ملی اور support ملی جس کی ویسے آج الحمدللہ میں اس مقام میں کڑا ہوں مزید بھی تم سے بات کریں گے زبیر صاحب کے پاس زبیر صاحب ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا لگتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کوئی اچھی performance دیتی بھی نظر آئی گی کیونکہ ابھی ہم نے سیفریکی tournament title جو ہے اپنے نام ضرور کیا لیکن اس وکٹ کے اندر جہاں نیزلینڈ پہ میچز ہوئے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں نیزلینڈ کی وکٹو پر بانس بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اسے ٹونٹرمنٹس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بانس کہیں نظر نہیں آیا جہاں پر پاکستانی بیٹس آسانی کھیلتے ہوئے دکھائی گئے پہلے تو شہزادہ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروڑیرام میں کا حصہ بنایا اور دوسرا جیسے آپ نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے بات کی تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مورل ہائی ہوا ہے پچھلے جو میچز انہوں نے جیسے ریاست صاحب نے بھی کہا کہ جو میچز انہوں نے کھیلے ہیں اور جس طرح کی میچز میں پرفارمنس نظر آئی ہے خاص طور پر جو ایک dependency نظر آ رہی تھی کہ اوپننگ کے اوپر بابا رازم اگر پلے کر رہے ہیں اچھا تو پھر پوری ٹیم اچھا پلے کرے گی ورنہ نہیں کرے گی تو وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ کہیں کہ نورمز ٹوٹے ہیں اس کے تو اس لحاظ سے اس میں بہت امپرویمنٹ آئی ہے بہت اچھی نظر آ رہی ہے کہ پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ٹیمز کے مورل کو دیکھتے ہوئے ٹیم کی کامبنیشن کو دیکھتے ہوئے میڈل آرڈر بیٹسمن نے پرفارم کیا اوپنر جو ہمارے جن کے پر ہم زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں جیسے کہ رزوان ہے باپ رازم ان کی ابھی ایک پارٹیشپ بہت اچھی گئی ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آگے ہوپس بہت اچھی نظر آ رہی ہیں اور اگر یہ ہی کامبنیشن سے اسی طرح سے رہا اسی طرح سے پلاننگ کے اندر مزید امپرویمنٹ کی جیسے کہ ریاض صاحب نے کہا ہے مزید ضرورت ہے واقعی ضرورت ہے پلاننگ میں اور جو کرتیسزم کیا جاتا ہے ان کے پر بیسکلی وہ کرتیسزم نہیں ہوتا جیسے بریاض صاحب ابھی کر رہے تھے تو وہ کرتیسزم نہیں بیسکلی ان کے لیے ایک پوائنٹس ہے کہ جس سے وہ حاصل کر سکتے ہیں اپنی اگلی پلاننگ کے لیے کچھ اچھا مواب تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اس کو ہمیشہ ہر بات کو پوزیٹیو ہی لینے چاہیے اور اسی میں سے تو بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں جو اس کی طرف لے کے جاتی ہیں جو پروفارمنس کو ان کی بلکل پروفارمنس ہے ریا صاحب ہے ہم نے دیکھا سیفر کی ٹرونمنٹ سے اندر جو ہے ہم بیس بناتے تھے میڈل آرڈر کو کہ ہمارا میڈل آرڈر کلک نہیں کر رہا ہے لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں کہ پوری سریز کے اندر ہم نے اپنے تمام فاس بولرز کو جو ہے عزمایا کیا کچھ دیر پہلے آپ کپتانی کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو بابا رازم مختلف کمبینیشن کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس سے سریز کے اندر نظر آئے اور انہوں نے خاص کر بولرز سے جو ہے نسیم شاہ کو کبھی یوز کیا محمد حسین کو کبھی یوز کیا شانواد دھانی کو کبھی انہوں نے یوز کیا حریس روپ کو کبھی انہوں نے یوز کیا تو سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ضرور ہوا ہے پاکستانی ٹیم کو کہ جس طرح کیپٹنشپ میں انہیں اعتماد ہو گیا ہوگا کہ مجھے کس بالنگ اٹیک کے ساتھ ہے پہلے میچ میں جانا ہے انڈیا کے قلاب کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس شانشاہ آفریدی بھی دستیاب ہوں گے نسیم شاہ بھی دستیاب ہوں گے حریس روپ بڑی ضبطت بالنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں پورے اوورال سریز کی اگر بات کریں ٹی پینٹی سریز ایشیا کپ کی بات کریں پھر ہم نے انگلینڈی خلاف جو سریز کی رہے ہیں اس میں حریس روپ نے امدہ کارگردیکی کا مظاہرہ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ نسیم شاہ تھوڑے سے انجیڈ ضرور ہوئے لیکن اب جس طرح وہ واپس آئے ہیں اور پرفارم کرتے نظر آ رہے ہیں تو شانشاہ آفریدی کو بہن کمل سپورٹ حاصل ہوگا ان بولرز کا شہدادہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ کی ٹیم کے چار مختلف شعبے ہیں ایک تو بیٹنگ کا شعبہ ہے ایک فیلڈنگ کا شعبہ ہے ایک جو ہے اپنا بولنگ کا شعبہ ہے ٹھیک ہے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیپٹین کے ڈیسیشن ہوتے ہیں اس میں دو تین جو سینئر پلیرز ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح کا شعبہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اگر ہم پاسٹ کی پرفارمنس دیکھ لیں تو ہمارا بولنگ کا شعبہ جو ہے بے شک وہ بہت مطلب اچھی اس نے پرفارمنس دی ہے مطلب مجموعی طور پر اسی طرح ہماری اوپننگ بیٹسمنوں نے مجموعی طور پر بہت اچھی پرفارمنس دی ہے لیکن اگر آپ ریکارڈ پورا نکالیں جیسے میں نے کہا بیٹنگ ہو گئی بولنگ ہو گئی فیلڈنگ ہو گئی تو ہماری جو فیلڈنگ ہے نا وہ تھوڑی سی ہماری کمزور ہے اور دوسرا ہمارا جو میڈل آرڈر بیٹنگ ہے وہ اس میں ہمیشہ سے خامی رہی ہے لیکن یہ بات تاہہ ہے کہ حارس رہوف واحد مطلب ہے کہ بولر بن کے سامنے آئے ہیں شاہنشاہ افریدی کے علاوہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس میں نکار لے کے آئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو تین چار بولر کے جن کے آپ نے نام لیے نسیم شاہ ہو گیا دھانی ہو گئے اور حارس رہوف ان چار میں سے حارس رہوف واحد بولر ہیں جو نہ صرف نئی گیند کا صحیح استعمال کرتے ہیں بلکہ جب گیند پرانی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی لاسٹ انہوں نے میچز کھیلیں آپ یہ دیکھیں کہ آخری جو اوور سے سترہ اٹھارہ انیس میں اور میں انہوں نے وقتیں لیئے ہیں جبکہ ہمارے جو دوسرے فاسٹ بولر تھے انہوں نے اسی سترہ اٹھارہ انیس میں یا بیس میں اور میں زیادہ زیادہ رنس دیئے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی میں آپ کے پاس اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کو دوبارہ صحیح کرنے کے مواقع نہیں ہوتے ٹیس کرکٹ اور ونڈے میں تو آپ اپنی غلطیوں کو کسی حد تک صحیح کر سکتے ہیں تو ہمارے جو دوسرے بولرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے مواقعوں پہ بیٹس مین کو کیچ کرانے کی لالچ میں شورٹ پیچ گیندے دیتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں سکس پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو لاسٹ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تھا دوبئی کا اس میں ہم ہم انڈیا کو گو کے دس وقتوں سے ہرا چکے تھے ہمارا مورال بہت ہائی تھا لیکن لاسٹ میں شاہنشاہ آفریدی جنہوں نے ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس دیتی انڈیا خلاف میچ میں وہی شاہنشاہ آفریدی جو ہے اس میچ میں آسٹیلیا کے خلاف انہوں نے مطلب یہ کہ حسن علی سنڈل کے لئے کیچ چھوڑا تھا اس وقت ہم ہارے نہیں تھے اس وقت ہم جید رہے تھے لیکن پھر جو انہوں نے سی چیز ہے کہ انسان پلیئر جو ہے تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہے تو انہوں نے انہوں نے کیچ کرانے کی لائلچ میں تینوں گے اندر شوٹ پینجزی اور وہ آپ دیکھیں تینوں پر سکس اور ہم میچ آر گئے تو ہمیں جو ہے اس طرح کی غلطیوں سے مطلب ہمیں دیکھنا ہوگا یہ غلطی ہمارے بولرز کو نہیں کرنی ہوگی لیکن آپ نے کہا کہ جیسے نسیم شاہ وہ پوری طرح سے فٹ نہیں ہے یہ ہمارے جو وہاں فیزیکل ٹرینرز ہیں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ہم ایک فٹ کھلاڑی کو گراؤنڈ کے اندر داخل کریں اچھا شہزادہ ہم تو ہمیشہ اس سے پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ جو ہمارے آؤٹسٹینڈنگ پلیئرز ہوتے ہیں ان کو ہم اتنی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں شاہنشاہ آفریدی کی مثال لیں گے سے ماتے ٹی 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 ٹیAmیڈ اکے ٹی 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 ٹھین ٹی Jeez uyorsun Burning Party چاہی تیر وزنگ مسائل کرنے کے لئے غیر ہیں جو ہماری منجمنٹ اپنے جو چاہیے تھا کہ ان کو انگلینٹ بے جاتے lleva لے فٹ튼ے مسائل کرنے کے لئے لیکن وہ ٹی 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 ٹ کس جو آتا ہماری جو ENNی verbal کے لئے جو ہمارے مطلب یہ یہ کام تک دیکھنے کا تھا یا ٹرینر کو دیکھنے کا تھا فیسیکل ٹرینر کو کہ بھئی ایک لگا اگر فیٹ نہیں ہے جو آپ کا کی پیلئر ہے جو مطلب کی ٹو دا ہارڈ آف ایبری جو پہلے دوسرے اوپر میں بکٹیں لے کے آپ کی جیت کی راہ بار کرتا ہے جیت کی بنیاد اکتا ہے تو ایسے پیلئرز کو اب آپ دیکھیں کہ ہم ریزوان کو بھی مطلب آپ نے دیکھا کہ وہ انفیٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد وہ ہسپیٹل میں رہے دو بھئی میں جو ٹی ٹینڈی ورلڈ کپ ہوا تھا اور ٹک سے وہ نکل کے مطلب واپس آگے دوسرے دوسرے جگہ چھوڑنے کو نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے شہدادہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے سینئر پیلئر کوئی unfit ہو جاتے ہیں تو آپ دوسرے کلاریوں کو وہ موقع دینے کا آپ نے کہا کہ اب یہ سریز پر انہوں نے ری شفل کیا اور بالنگ کرا تو شہدادہ یہ موقع تو اب انہوں نے دیا نیو زیلینڈ یہ تو تین چار مہینے پہلے دینا چاہیے تھا اس وقت سے آپ کو جج کرنا چاہیے تھا اس لئے کہ ورلڈ کپ میں کسی ٹیم کو آپ حلکہ نہیں لیں ہر ٹیم جوہے اپنے مطلب انتہائی مضبور ٹیم مطلب ہوگی اور ان ٹیموں کے خلاف آپ کو بہت ہی سنجیدی کا مظاہرہ کرنے کا پڑے گا آپ کو میلٹل تفنس لیول اپنا ہائی رکھنا پڑے گا اور آپ کو جوہے آساب شکن مقابلے ہوں گے کو اپنے آساب پر قابو رکھنا ہوگا بالکل قابو رکھنا پڑے گا مصطفیٰ جس طرح بات ہو رہی تھی کہ گیم بہت زیادہ مہنگا ہے گراس ہوت لیول سے تم کیسا دیکھتے ہو کہ اس گیم کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی اکیڈمیز وغیرہ کام کر رہی ہے اس پہ اس وقت تو فیلال ایک اکیڈمی ہے جہاں پہ ہماری کرنٹ ٹریننگ ہو رہی ہے وہاں پر ہم لوگ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور وہی ایک اکیڈمی فیلال آپریٹ ہو رہی ہے جو کہ ہمارے کوچس کی طرف سے آپریٹ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر کوشش میں یہ ہی ہے کہ ہماری اسوسیشن بھی اسی کام میں لگی ہوئے کہ بھائی کیا کسی طرح اکیڈمیز بڑھائیں اور اس کو اوپر کی طرف لے کر جائیں انشاءاللہ اکیڈمیز بڑھائیں اور اوپر کی طرف اس کھیل کو لے کر جائیں کھیل ہے مہنگا ضرور اسکولز کی سطح پر ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے قبل مختلف ٹورنمنٹ سے اس کے ضرور منعقد ہوتے تھے مہنگائی کے باعث یا پھر مہنگا کھیل ہونے کے باعث اس سے کھیل سے اسکولز والے بھی درقنار نظر آ رہے ہیں کیا وجوہات ہیں کیا اس طرف اکیڈمیز کے جو ایسویشن کے لوگ ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں یا پھر اسکول مہنگائی کے باعث اس کھیل کو درقنار کرتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ اسکولز جو ہیں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں گیمز کی مہنگائی کی ویسے صحیح بات ہے میری نظر میں ایسا ہے کہ اسوسیشن کی بھی تھوڑی سی کئی کتا ہی ہے جو کہ میرے حساب سے ایمپروو ہو سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے اور اسکولز والوں کو بھی چاہیے کہ وہ جتنی سپورٹ دے سکے اپنے سٹوڈنٹس کو آگے لے کر جائیں اور جہاں تک ہو سکے ان کو ہلپ کریں اور جہاں تک بات ہے مہنگائی کی وہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنی مشکل ہو گیا ہے آج کل گزارہ کرنا ان چیزوں کے لئے اور انشاءاللہ یہ ہے کہ اسوسیشن سے ہی امید ہے کہ جو ہے اب آگے وائٹ کلر کی کٹ ہوتی ہے یہ اس وقت کتنے کیا پرائز ہیں اس وقت ایسا ہے کہ اس کی جو ہے ٹوٹل کاؤس جو ہے وہ تقریبا اراؤنڈ ففٹی تھاؤزن آتی ہے اور جو اس کے اوپر ایک الیکٹرونک ڈیکٹ آتی ہے سلور کلر کی ہماری وہ وہ جو ہے آراؤنڈ ٹو 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 ٹاوزن ٹوٹل کاؤس آراؤنڈ ایٹی تھاؤزن کے بنتی ہے جو پورا ڈریس کی اچھا پھر ایک کے ہیل میٹڈ دوما بھی چیز ہوتی ہے کیا اس کی کاؤس ان کے ساتھ اچھ ہے یا پھر ہی اس کے الگ پرائزیں ہیں نہیں ان کی کاؤس جو ہے بالکل ہی سیپریٹ ہے ان سے اور ان کی cause بنسبت زیادہ ہے ان سے ڈریس کے کیونکہ پوری جو ہے metal کے بنی ہوتی اور electricity پوری جو ہے رن ہو رہی ہوتی ہے فلو کر رہی ہوتی ہے میں ہمس میں اور ہماری سوڈ جو ہے اس کے بھی الگ چارج وہ اس کے بھی الگ پیسے ہوتے ہیں اور یہاں تک باڈی وائرز جو ہے ہماری جو ہے سوٹ میں سے ڈریس میں سے جاتے جو کہ ماس سے کنیکٹ ہوتے ہیں سوڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ہماری جو سکورنگ مشین اس سے کنیکٹ ہوتا ہے مصطبا ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے عرصے قبل میں نے ایک ایونٹ کبر کیا تھا وہاں پر گلز بہت زیادہ ایکٹیویس پر نظر آئی تھی آپ ظاہر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں تو گلز کا روزان کتنا ہے اس طرح اس کیل میں گلز کا روزان کافی نظر آئے تھا کیونکہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے آپ کے منٹلی سیلف ڈیفنس کے لئے بھی کافی جو ہے یہ فائدہ مند ہے تو گلز اس میں کافی جو ہے پارٹسپیٹ کر رہی تھی اور بیچ میں جو ہے جو وومنز ڈے پہ جو ہے چیمپنشپ بھی کروائی گئی تھی ہماری اسوسیشن کی طرف سے تو اس میں بھی کافی گلز نے پارٹسپیٹ کیا تھا یہاں تک سکولز کی بھی لڑکی آئی تھی اور جو ہے کالجز کی بھی کچھ گلز آئی تھی بلکل ہے کالجز اور سکولز کی سطح پر ہو رہے ہیں دو بیر سب ہے جس طرح نیزہ بازی جو گیمز ہے جس کے یہ چیمپن ہے نیشن تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کھیل کیلئے جو ہے مختلف جو اسوسیشن ہے جو اسوسیشن اس پر کام کر رہی ہے اس کو توجہ دینی چاہیے کیونکہ ہے میگا ضرور گیم لیکن پاکستان کے لئے علمپک کا گیم ہے پاکستان کے لئے پلئرز نکلنا ہے اس کے لئے کیونکہ یہ جس طرح یہ کرانچے سے بلانگ کرتے ہیں اس کے لئے پاکستان سے جو فلئرز اچھے نکل کر آ رہے ہیں اس کھیل کیلئے تو پاکستانی جو سپورٹس بورڈ ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسے گیمز کو لے کر چلنا چاہیے بلکل پاکستان سپورٹس بورڈز کو اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ تھوڑی نگلیجنس بھی ہے اور کچھ پولٹیکل اس میں بھی ڈس بیلنس رہتا ہے ماملہ تو اس وجہ سے بھی اس طرح سے توجہ نہیں ہو پاتی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زیادہ تر بچے یا جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں وہ اپنی ایفرٹس ان کی زیادہ ہیں اپنے طور پر سیلف ایفرٹس میں سیلف فائننس کے طور پر وہ اپنی تمام اخراجات کو پورا کر کے وہ اس گیمز کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور ایسوسییشنز یا دوسرے لوگوں کی سپورٹ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے جیسے کہ جو مواقع ہیں یا ان جگہوں کے مواقع ہیں جو ایسے کھیلوں کے لیے ہونے چاہیئے جہاں پہ یہ ان کھیلوں کو کھیلا جا سکے پریکٹس کی جا سکے یہ جو کہہ رہا ہے جبرد صاحب مستویٰ یہ کہتا ہے نظر آرہا کہ ایک کام کر رہے ہیں تو سمجھیں کہ ایک 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 لیے ورلڈ چیمپنشپ یوت کے لیے چلا جاتا ہے بلکل اگر ایک اکیڈمی سے آپ اتنا کچھ نکال سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ پراپر اس میں کچھ کام کریں ایسوسیشنل پر توجہ دے پراپر طریقے سے تو بہت سارا کچھ ہم اس میں سے ایک اچھا ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس جو گرو کر سکتا ہے اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے جو ہے پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے تو ان کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت تو ہے گنجائش اور گیپ ابھی بہت زیادہ موجود ہے کام کرنے کے لیے اور بس دیکھنے والی آنکھوں کی ضرورت ہے بلکل دیکھنے والی آنکھوں کی ضرورت ہے یقین انہیں فیڈریشن کو اس پر توجہ دینے چاہیے کہ ایسے گیمز کو ضرور پرموٹ کریں جو مہنگے ضرور ہیں لیکن تھاڑی پاکستان کے لیے بہت زیادہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس وقت بریک کی لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں موسیقی پاس ریاہ صاحب ہے میڈل آرڈر پر جس طرح ہیڈر علی نے پرفارم کیا تو دوسری طرح اگر ہم دیکھتے تھا ہیڈر علی کو مکمل اس سریز کے اندر چانس دیا گیا تھا سیفری کی ٹورنمنٹس کے اندر ہے لیکن دوسری جانب ہے خوشدر شاہ کو ذرا سا سائٹ لائن لگا دیا گیا سمجھتے ہیں کہ اس اسکارڈ کے اندر جو ورڈ کپ کا ہے اس میں خوشدر شاہ بھی موجود ہیں اور اب اسمان قادر کی جگہ جو فقر زبان بھی پندہ رکنی اسکارڈ میں شامل ہو گئے تو اب ونڈان پوزیشن پہ اگر آپ شان مسود سے ونڈان پوزیشن پہ بینڈنگ کراتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر فقر زمان ٹیم کے ساتھ ان ہوتے ہیں تو وہ کس نمبر پہ کھیلتے دکھائی دیں گے آپ کو کیونکہ خوشدر شاہ کی جگہ اب بہت زیادہ مشکل نظر آتی ہے شہزادہ اب جو صورتحال بنی ہے اب تو دیکھیں وہ ڈیڑھ بھی ختم ہو گئی جب آپ اپنے پلیئرز چینج کر سکتے تھے ٹھیک ہے نا پہلے نو تاریخ تھی پھر اب مطلب یہ کہ ڈیڑھ اس کی اب ختم ہو گئی اپنے پلیئرز آپ چینج نہیں کر سکتے اب آپ کو انہی پلیئرز کے ساتھ جانا ہوگا میں ہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو رزوان بابر آزم فقر اور ساتھ میں شان مسود یہ ایسے پلیئرز ہیں جو مطلب یہ کہ سارے ناکدین بھی یہ کہتے ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں جن کو ہم نے سنا ہے کہ ان پلیئرز میں اتنی بیٹرز میں اتنی صلاحیت ہے کہ یہ اگر ان کو کسی بھی پوزیشن پہ ک لائے جائے تو اور اگر یہ منٹلی پریپیر ہے ان کا مائنڈ میک اپ ہے تو وہ وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا جو کیلیبر ہے اور ان کی جو کلاس ہے اور جتنی انہوں نے مطلب کرکٹ کھیل دی ہے اور یہ انہوں نے نہ صرف کرکٹ کے لیے بلکہ انہوں نے بڑے بڑے میچز میں بڑی بڑی پرفارمنس دی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ فخر زمان آئی سی سی جو چیمپینس ٹوفیوی تھی جس میں سرفاز کپتان تھے اور ہم انگلینڈ سے جیت کے آئے تھے میں بھی وہا تھا تو اس میں فخر کی کیا بات تھی انگلینڈ کے وہ سوری انڈی بھارت کے کلاب جو انہوں نے پرفارمنس دی تھی تو دیکھیں یہ چار پلیئرز ایسے ہیں جو آپ نے بات کی نا کہ کس نمبر پر کلایا جائے گا یہ ایسے ہیں کہ یہ کسی بھی نمبر پر یہ نمبر تو آپ چھوڑ دیں نا اوپر آپ کے پاس جو ہے نا بابا اور رزوان کے علاوہ کوئی کیونکہ ہر کوئی چیک کر تھک گیا لیکن ان میں چینجنگ نہیں آرہی ہے اور سٹرائک ریٹ آج تک ویسے کے ویسے ہی ہے کیونکہ اگ اگر ہم بات کر لیں اس میں بھی ہمارے پاس ہے میڈل آرڈرز اگر کلک نہیں کرتا تو شاید یہ میچ بھی ہم آر جاتے بلکل آپ نے صحیح کیا اور دیکھیں اب تو اتنا بڑا ایبنٹ شروع ہو گیا ہے ہر میچ فائنل میچ ہوگا تو اس میں اب آپ میرے خاصے تجربے کی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہے اب تو آپ کو بڑی سنجیدکی کے ساتھ بڑا مطلب ہے کہ فوکس کرنا ہوگا اور مطلب ٹارگیٹڈ آپ کو مطلب جتنی بھی مطلب کام کرنے ہوں گے اس میں اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ تج تجربے کی مطلب وقت ہی نہیں ہے اب تو آپ کو وہاں پہ پر فارمنس دینی ہے بس سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کو جو سچویشن ہے اس کے حساب سے کھیلنا ہے اور جو ہمارے اوپننگ جوڑی ہے اس کو بھی اور خاص طور سے ہمارے جو میڈل آرڈ آرڈر بیٹنگ کہتے ہیں اگر ہمارا ایک کھلاڈی آؤٹ ہو جاتا ہے دو آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو سٹائک ریٹ جو ہے اپنا وہ برکار رکھنا ہوگا آپ دیکھیں دنیا کی دوسری ٹیم میں دیکھیں کہ انگلینڈ کی ٹیم ابھی ہم پانچ پانچ کھلاڑی بیٹر آؤٹ ہو جاتے تھے لیکن ان کا جو سٹائک ریٹ تھا وہ اسی طرح سے چلتے رہتے تھے تو یہ ایک پلیننگ ہوتی ہے ایک حکمت حملی ہوتی ہے ان کی نظریں جو ہیں وہ سکور بورٹ پہ ہوتی ہیں کہ سکور بورٹ جو ہے کس طرح سے آگے جا رہا ہے ہمارا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو ہم تو سکور بورٹ دیکھتے ہی نہیں ہمارے میڈل آرڈر اور وہ ایک آؤٹ ہوا تیسرا آؤٹ ہوا تو پھر چودہ پان پانچوان تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب تو ہم اپنے میڈل آرڈر بیٹنگ کے مطالب تو کچھ کہی نہیں سکتے ملک کسی وقت چلتے ہیں کسی وقت نہیں چلتے تو ایسے پلیئرز کے مطالب کچھ نہیں کر سکتے اب تو صرف دعا کرنی چاہیے اس ورلڈ کب میں میڈل آرڈر بیٹنگ کے لیے لیکن جیسے میڈل آرڈر کلک کرے گا اس دنم میچ جی دیں گے یا پھر اپنرز رن کریں گے اس دنم میچ جی دیں گے اپنرز دیکھیں ابھی ب بھی ذمہ داری اوپنرز کی ہے اوپنرز یہ نہ سمجھیں رزوان و بابر کے اگر 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 ایک میچ میں اگر خوشدن نے اچھی پرفارمنس دی ہے نواز نے اچھی دی دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تھوازہ اسی محسوس کریں ان کو جو اپنے آپ کو الیٹ رکھنا ہوگا اور اپنے پرفارمنس اسی طرح اسی طرح لیکن سٹائک لیکن ریزہ سٹائک ریٹ کو بھی انہوں نے بڑھا کے رکھنا ہوگا سب سے اہم چیز ہے سٹائک مستفا جس طرح بات ہو رہی تھی ابھی چیمپینشپ کے حوالے سے آپ نیشنل چیمپینشپ بھی اپنے کھے لیے کون کون سے میڈل سے آپ نے کراچی یا سندھ کے لیے میں نے جو سندھ کے لیے فورت نیشنل چیمپینشپ ہوئی تھی کوئٹا میں دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس میں اور اس میں جو ہے میں نے علم دللہ برونز میڈل حاصل کیا تھا سندھ کے لیے اور اس کے علاوہ یہاں پہ انٹر پورنشل انٹر ڈیویزن چیمپینشپ ہوتی رہی ہے جس میں علم دللہ میں نے گولڈ میڈل حاصل کی ہیں دو تین مقامات پر مجھے جو ہے میڈلز میں نہیں لیکھ پایا تھا کیونکہ بیچ میں میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی اس کی ویسے مجھے کافی پرابلم فیس کرنی پڑی میں ڈینگی ہوا اس میں مجھے کافی ویک کر دیا تو میں اس کے بعد میں نے کام بیک کیا اور اللہ کا شکر ہے دو ہزار بائس میں ابھی ورلڈ چیمپینشپ دبائی میں جو کھل کر آیا تو اس میں کافی اچھا پرابلم فیس کی رہی ہے ابھی لاس ٹائم دبائی میں جب آپ کھیل کر آئے ہیں دو ہزار بائیس میں دبائی میں جب میں کھلنے کیا تھا تو ہمارے جو راؤنڈ میچز ہوئی تھی تو اس میں الحمدللہ میں نے جو ہے ہمارے میرے انڈیا سے پہلا میچ ہوا تھا تو وہ میں جو ہے ہار گیا تھا انفرشنٹلی اور لیکن اس کے بعد میرا جو سیکنڈ لاسٹ میچ تھا انڈیا کے ساتھ وہ میں نے ان کو جو ہے اور دوسری ممالک جو تھے کوریا کوریا سے میرا میچ ہوا اور اپ کے کونس ہے دیگر جو ممالک ہے اچھا یہ بتاؤ مصطفیٰ کے اس گیمز میں جو ہے جو رولز ہوتے ہیں وہ کیا کس طرح کھیلا جاتا یہ ذرا میں بتا ہوں اس گیم کو کھیلنے کے بہت ہی اسپیسیفک رولز ہیں اس کے آؤٹ آب باؤنڈ جائیں گے تو اس میں آپ کو فیر فاؤلز اگر ہوتے ہیں اور کارڈ مل سکتے ہیں ریڈ کارڈ یالو کارڈ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس طرح فاؤل کیا رولز یہ ہے کہ آپ نے ایک پوزیشن ہوتی اس پوزیشن میں رہتے ہوئے آپ نے کھیلنا ہے اور آپ نے سامنے آلے کو ہٹ کرنا ہے نورمالی جو پلیئرز کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ اٹیک کریں پہلے کیونکہ اس سے ان کو رائٹ آب بھی ملتا ہے اڈوانٹیج ملتی ہے کہ وہ اگر پہلے ہٹ کریں گے تو ان کو پوائنٹ ملے گا اچھا یہ بتائیے کہ مطب جو آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو پوائنٹ مطب کہاں پہ جسم کے کسی سن میں ٹچ کرنے سے ملتا ہے اور کہاں پہ فاؤل ہوتا ہے اگر آپ بات کریں جو میں سپیسیفکلی سٹائل کھلتا ہوں اس کا نام سیبر ہے سیبر جو ہے ہارپ وڈی کونٹسٹ ہوتا ہے تو اس میں ماسک ہیٹ سے لے کر اور پوری جیکٹ جو ہم پہلے ہوتے ہیں اتنا ایریا آپ کا ٹارگٹ ایریا ہوتا ہے آپ نے وہی پر ہیٹ کرنا ہوتا ہے آپ جہاں پر ہیٹ کریں گے اس میں آپ کو ایک پوائنٹ ملتا ہے اچھا کتنی دیر کا یہ گیم ہوتا ہے یہ ٹوڈل تین منٹ کے گیم ہوتا ہے اور اتنا تیزی سے کھیلے جاتا ہے کہ یہ جو ہے مشکل سے ایک منٹ بھی نہیں چلتا اور جلدی ختم ہو جاتا ہے یہ گیم کیونکہ جب جیسی میچ شروع ہوتا ہے تو دونوں کھلاڑی جو ہے بستے ہیں اور جو ہے کوشش کرتے ہیں کسی طرح پوائنٹ حاصل کریں جیسی پوائنٹ ملتا ہے تو اسی وقت ہی ٹائم ٹائمر رکھ جاتا ہے اور پھر جو ہے دوبارہ اس کو میچ شروع ہوتا ہے اچھا مصطفیہ یہ بتاؤ کہ تم اس وقت جس ایج پہ ہو پاکستان کے لئے بڑے کارنا میں انجام دیئے یہاں تک لانے میں کس سے تمہارے جو ہے استاد کا ہاتھ ہے یہاں تک لانے میں سب سے پہلے تو میرے والدین جو انہوں نے سپورٹ کیا کہ ایسا گیم جو یہاں پہ کوئی جانتا نہیں اس میں جو ہے مجھے ہیلپ کری کہ آگے بڑھ سکوں دوسرا میرے جو کوچز ہیں اور جو اسوسیشن کے جو سیکریٹری ہمارے محمد تکی صاحب انہوں نے مجھے کافی ہیلپ کری کیونکہ مجھے جو میری جو مینجمنٹ تھی انہوں نے مجھے پرسنلی جو ہے مجھے مجھے فٹن قرار نہیں دیا تھا مجھے منا کر دیا تھا کہ یہ نہیں کھیل سکیں مگر میرے جو کوچ تھے ان کو میرے اندفیت تھا کہ انہوں نے جو ہے آگے لے جا کر پاکستان کو کچھ نہ کچھ میڈل دل آئے گا بلکل پاکستان کے لئے میڈل صاحب نے جیتا بھی زبیر صاحب ہے تھوڑے در پہلے زبیر صاحب سے اس طرح بات ہو رہی تھی میڈل آرڈر کے حوالے سے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہر وقت میڈل آرڈر ہمارا کلک نہیں کر سکتا میڈل آرڈر پر اگر بات کریں تو ہم تو میڈل آرڈر پر محمد نواز کو بھی ازما رہے ہیں شادا فان بھی ہمارے میڈل آرڈر پر کام کر رہے ہیں بیٹرس ہمارے جو مین میڈل آرڈر پر بیڈنگ کرنے والے وہ نیچلی نمبروں پر مزید جا کر بیڈنگ کر رہے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب نواز اور شادا فان سے بھی کپتان پورا اعتماد رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ کر سکتے پاکستان کی لئے جس طرح بھی لاس پیچ میں محمد نواز نے 38 رنڈر کی شاندار بیڈنگ کا مزارہ کر کے پاکستان کو میچ جیتایا تو امید ہے کہ پاکستان کی بیڈنگ نائن اب مکمل طور پر اگر دیکھیں تو بہت لمبی ہو گئی ہے نواز اور شادا فکے آنے سے اگر میڈل آرڈر فلاب ہوتی ہے تو ان دونوں کو بڑا گہری جو ہے ذمہ داری بھی اب آئید ہو جاتی ہے بلکل اس میں یہی شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو انپردیکٹبل کہا جاتا ہے یہ وہ چینجز ہیں میڈل آرڈر جیسے کہ انگلینڈ کی ٹیم کی بات ہو رہی تھی ابھی کہ انگلینڈ کی ٹیم میں ایک کنسیسی آپ کو نظر آئے گی کہ پلیئرز ایک کے پیچھے جو آ رہے ہیں اور جو میڈل آرڈر ہے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستانی ٹیم میں سیچویشن ٹو سیچویشن جو ہے وہ چینج ہوتی رہی تھی معاملات تو یہی وہ وجہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ابھی جو نواز نے اور شاداب نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے وہ نو ڈاؤٹ وہ آؤٹسٹینڈنگ ہے اور لوگیں نظریں ہماری ایکسپیکٹیشنز بیلڈ ہو جاتی ہیں اور پاکستانی اور انڈین قوم یا آپ اس ایشیا کی جو ہمارے سب کانٹینٹ ہے اس میں ایکسپیکٹیشن بہت جلدی بیلڈ اپ ہو جاتی ہیں اور کرکٹ کے ساتھ جس طرح کا لگاؤ ہے قوم کا تو وہ بس پھر باقیوں کو بھول جاتے ہیں اور پھر اس طرح فوکس ہونے سے کہ یہ کر کے کچھ دکھائیں گے جیسے کچھ دنوں پہلے تھا جو ہمارے ایک پلیئر تھے آپ کا جن کا جنہوں نے ہٹ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے اندر ٹی ٹوینٹی کرکٹ کرکے اندر زبادہ بیڈنگ کس نے مظاہرہ کیا تھا اگر ہم دیکھیں تو ڈومیسٹک میں بڑی زبادہ بیڈنگ کا مظاہرہ دیگر بیٹرز بھی کرتے ہیں پی ایسل پہ ہمیں بہت زیادہ بیس کر لیا ہے سمجھتے ہیں وہیں سے ہم پلیئرز بھی نکال رہے ہیں خاص ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے حوالے سے تو اس جس طرح ہم نے محمد حریس کو نکالا ویڈگر کیپر بیٹرز اچھی پرفارم ضرور کرتے ہیں لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ریزر پلیئر کے طور پر جو ٹیم کے ساتھ رکھتا ہے ویڈ کپ اسکورڈ میں تو یہاں حریس کی جگہ بنتی دکھائی دیتی تھی یا پھر سرفراس کی جگہ زیادہ بیسٹ تھی دیکھیں سرفراس کا ایک اپنا کیلیبر ہے اور وہ تو اپنی جگہ نو ڈاؤٹ ان کی جگہ all the time ٹیم میں موجود ہے اور رہنی بھی چاہیے جو جس طرح کا ان کا ایک گیم ہے اور جس طرح سے وہ کھیلتے ہیں اور کیپٹین کے اس رول پر بھی انہوں نے پرفارم کیا اور بہترین پرفارم کیا لیکن ساتھ ساتھ نئے پلیئرز کو چانس ملتے رہنا چاہیے اور جس طرح سے ہارس نے اپنی جگہ بنائی ہے ہارس کے بلکل جگہ بنتی ہے ہر نئے پلیئر کی جگہ بنتی ہے اور سینئرز کس جگہ جب بھی سینئرز نہ ہوں تو ان کی جگہ نئے کوٹ جو ہے وہ ٹیسٹ لیتے رہنا چاہیے اسی سے جو ہے نئے ٹیلنٹ کو جو ہے آگے لانے کا موقع بھی ملے گا اور بیک اپ ہمارے پاس تیار ہوں گے جن کے ذریعے جو ہے مال ٹیم اچھا پروارم کر سکے بلکل نوجوان کھلانیوں کی بات ریاض صاحب جنئر لیگ اس وقت ہماری ملک میں جاری ہے لاہور پہ جس قسم کے ہمارے پاس تیز ترین بولر بھی نکل کر آ رہے بیٹرز نکل کر آ رہے تو جس طرح زبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے کھلانے کو بھی چانس ملتا رہنا چاہیے لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ کی پولیسی ریاض صاحب سمجھ بھی نہیں آ رہی ایک جانب آپ قائد آزم ٹوفی کرا رہے ہیں دوسری جانب آپ ہے جنئر لیگ کرا رہے ہیں جہاں پر سینٹر کانٹیک کے پلیئرز یہاں پر بھی کھیل لیں سینٹر کانٹیک کے پلیئرز دوسری طرف بھی کھیل لیں کیا پاکستانی کرکٹ بورٹ منیجمنٹ جو ہے اس وقت کلینڈ ایریا میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ دونوں چیزیں ملتی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ قائد آزم ٹوفی سے پلیئرز بنتے ہیں جبکہ جنئر لیگ سے آپ کے پاس صرف ٹی ٹوئنٹی کے پلیئرز نکل کر آئے گئے شہدہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں جب ہی بات ہو رہی تھی کہ جنئر پلیئر کو مواقم ملنے چاہیے بالکل ملنے چاہیے لیکن جو ہم ورل کپ کی حوالے سے بات کرتے ہیں اور اگر حارس اور رعوف کا کمپیرزن کرتے ہیں تو جتنا بڑا ایوینٹ ہے جو اس کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے کوئی نیا کھلاری ہم ہم نے مدبی کے پاس میں نہیں دیکھا ریکارڈ میں کہ وہ نیا کھلاری اس مدبی کے جو ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے ورلڈ کپ جیسے ایوینٹ کا اتنے بڑے وہ برداشت کر سکے تو اس طرح کے ورلڈ کپ کے ایوینٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ کہ حارس جو ویکٹ کی پر بہترین بیٹسمن ہے ان کی پرفارمنس اچھی رہی ہے ان سے ہمیں مستقبل میں بڑی اچھی طبقات ہیں لیکن کم از کم ورلڈ کپ میں حارس کی جگہ سرفاس اس کو ہونا چاہیے تھا خیر اب تو وقت بھی گزر گیا اب تو نام جو ہے وہ نئے لڑکوں کا دینے کا وہ بھی ٹائم نکل گیا اب تو جو ٹیم ہیں اور جو لڑکیں ہماری دعائیں صرف انہی کے لیے کہ اللہ تعالی ان کو فٹ رکھے اور وہ پاکستان کے لیے بہترین کھل پیش کریں اور ٹیم ہماری ورلڈ کپ جیتی آئے جہاں تک رہ گئی بات آپ نے کہا کہ ادھر پیٹرنس ٹوفی بھی ہو رہی ہے اور ادھر جونئر لیگ بھی ہو رہی ہے تو دیکھیں ویسے اگر آپ بظاہر دیکھیں تو جونئر کا اور پیٹرنس ٹوفی کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ جونئر لیگ جو ہے وہ جونئر لیگ ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہار کے بھی کھلاری شامل ہیں ہمارے بھی کھلاری شامل ہیں اور یہ ایک پلیٹ فارم ہوئی ہوا ہے ہمارے جونئر کھلاریوں کو جو اس سے پہلے نہیں ملا کرتا تھا کہ وہ بہار کے پلیئرز کے ساتھ مل کے مطلب یہاں کھیل رہے ہیں بہار کے پلیئرز کو یہاں آنے کا موقع ملا ہے اور جونئر سطح پر دنیا کی ہر ملک کے کھلاری جو ہیں وہ پاکستان آئے ہیں تو یہ تو دیکھیں آپ کا ایک سوفٹ ایمیج دنیا بھر میں جائے گا جب وہ پلیئرز چاہے وہ انگلینڈ سے آئے ہیں جونئر کھلاری یا کسی بھی ملک سے جب وہ واپس آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ جی ہم پاکستان گئے تھے ان کے پیرنٹس بھی آ رہے ہیں یہاں پر ان کے رشندار بھی آ رہے ہیں تو یہ سوفٹ ایمیج مطلب آپ کا بلڈ اپ ہوگا اور آپ اس کو اسی طرح سے جیسا کہ آپ کی پی ایس ایل ایک اچھی پروڈکٹ ہے اس کو بھی آپ اچھے طرح سے انٹروڈیوز کر سکیں گے رہ گئی بعد مطلب پیٹرنس ٹوفی کی تو وہ ایک الگ چیز ہے آپ نے دیکھا کہ جب تک ہماری ملک میں پی ایس ایل شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک پیٹرنس ٹوفی اور جو پریزنٹ کپ ہوتا تھا اور جو بڑے ٹورنمنٹس ہوتے تھے ان کی پرفارمنس پہ یعنی ان ٹورنمنٹس میں جو کہا رہی آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے تھے ان کو لیا جاتا تھا لیکن جب سے پی ایس ایل انٹروڈیوز ہوئی ہے تو اس کے بعد سے ہم نے مطلب اسی کو بنیاد بنا لیا ہے ہم اپنی مطلب ٹیسٹ ٹیم کے کھلاریوں کو بھی پی ایس ایل کی پرفارمنس پہ مطلب کھلاریوں کو لیتے ہیں ونڈے کی ٹیم بھی ہم مطلب یہ کہ جو پی ایس ایل میں اچھی پرفارمنس بش کرتا ہے اس کو لیتے ہیں جبکہ پی ایس ایل جو ہے وہ شورٹ فارمنٹ کا کھیل ہے ٹی ٹوینٹی کا کھیل ہے تو پی ایس ایل سے پی ایس ایل میں جو کھلاری اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں ان کو آپ ٹی ٹوینٹی کی ٹیم میں تو جگہ دے سکتے ہیں زیادہ زیادہ لیکن وہی کھلاڑی مطلب اچھی پرفارمنس کی بنیاد پہ آپ ان کو ونڈے اور ٹیسٹ میں میں سمجھتا ہوں موقع دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ جو پیٹرنس ٹوفی ہوتی ہے ہمارا قائدازم ٹوفی ہوتی ہے یا پیزیڈنٹ کپ ہوتا ہے اس کی پرفارمنس یعنی جو آپ کی فرس کلاس کرکٹ آپ کے ملک میں ہو رہی ہے اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر آپ کو مطلب یہ کہ اس طرح کے انٹرنیشنل جو ٹورز ہوتے ہیں ٹیسٹ میچز یا بندے میں کھلاڑیوں کو لینا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جونئر لیگ ہو رہی ہے تو جونئر لیگ کا ایک مدب اچھی بات ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایک اچھا مدب انٹروڈیکشن ہے کہ جونئر کی صدب ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ دنیا بھر مدب مختلف مالک کے کھلاڑی جونئر کھلاڑی جہاں پائے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے اس کو ہمیں پوزیٹیو انداز میں لینا چاہیے اسی طرح بلکل صحیح بات ہوئی کہ جو دوسرے ٹورنمنٹس ہیں قائداز میں ٹوفی ہے پیٹرنس ٹوفی ہے یا پریزیڈنٹ کپ ہے اس کی ایک پرفارمنس کی بنیاد پر ہم ہمیں جو کھلاڑی انڈیکٹ کرنے چاہیے اور ہمیں مطلب اپنی ٹیموں میں انکلوڈ کرنے کا ذریعہ صرف پی ایسل کو نہیں بنا جائی تو اس حب تک تو بات صحیح ہے اس چیز کو پی ایسل کے بیس نہیں بنا جائے دوام ہے جو ڈومیسٹک حاصل میں ڈومیسٹک سے ہی پلیئر جو اچھے پرفارمن کر رہے وہ تاکہ جتنی زیادہ کرنٹ کھیل گائیں گے اتنا زیادہ اچھا جس طرح نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو آپ جس طرح آپ آئے ہو اس گیمز میں تو دیگر نوجوانوں کیا پیغام دو گئے اس گیمز کے حوالے سے اپنے میرے یہی ایک میسج ہوگا کہ بھائی کہ ہمت نہیں ہا رہے اور جو ہے مہنت کرتے رہے اور انشاءاللہ جو آپ کے جو اسوسیشن ہے جو آپ کو انشاءاللہ ضرور سپورٹ کریں گے اگر آپ اپنے گیم پر فوکس کریں گے اس کو بہتر سے بہتر بنانی کوئش کریں گے اگر آپ اپنے آپ سے سنسیر ہیں تو آپ کے انشاءاللہ اللہ بھی آپ کو آگے نکالے کہ وہ کوئی چیز کا کرس کے طور پر رکھتا نہیں ہے وہ انشاءاللہ ضرور کا واقعہ انشاءاللہ ضرور نکالے کتنا ٹائم جو ہے آپ اس کی گیمز کے لیے جو ہے ٹریننگ کرتے ہو مجھے میں تقریباً آہ ویک میں میری تین دن کلاسز ہوتی ہیں ٹریننگ ہوتی اور اس میں تقریباً ٹریننگ ہوتی ہے اچھا جہاں آپ پر کوچز آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کتنا گائیڈ لائن آپ کو دیتے ہیں کہ مزید کون کون سے جو ہے خامیاں اس کو دور کرے ہماری بقاعدہ ایک ایک الگ سے کلاس ہوتی اس کی جو کہ ہمیں بیٹھ کر بتایا جاتا ہے کہ بھائی کہ یہ جو ہے میچس کو دران تم نے یہ غلطی کری یہ صحیح کرنا ہے اس کو اس چیز کو صحیح کرو اس کو بہتر کرو تو وہ یہ سا ہی چیزیں ہم لوگوں کو سکھائے جاتی ہوں بقاعدہ ٹریننگ اس کے پر دی جاتی ہے بلکل ٹریننگ دی جاتی ہے زبیر صاحب ہے تھوڑے سے پر جو ریا صاحب کہہ رہے تھے میڈل آرڈر کے حوالے سے تو ہم میڈل آرڈر پہ بہت باتیں کلنی ہمارے دونوں اپنرز اگر اس ٹرائک ریٹ ان کا اچھا ہو جائے تو ہم ہے جو میڈل آرڈر پہ جو انحصار ہے ہمارے دس بال پانرہ بول بیس بال کا تو وہ بہ آسانی پھر جو ہے ہمارے جو ٹیل اینڈرز کی اگر جیسے بات کریں تو ٹیل اینڈرز میں بھی اب شاناواز دانی آ کے چکا مال لیتے ہیں نسیم شاہ چکا مال لیتے ہیں تو امید ہے کہ اس ٹیم سے کچھ کر دکھائی گی اس وڈل کپ کے اندر بلکل میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ امیدیں تو بہت ہیں اور ایک پاکستانی قوم ہی ہے کہ جو امیدیں کبھی نہیں چھوڑتی ہر معاملے میں تو اس معاملے میں تو خاص طور پر ہم امیدوں کے ساتھ ہی ہیں اور ریاض صاحب سے بھی میں اسی حوالے سے ایک سوال میری بھی ذہن میں آرہا تھا ان کی باتوں سے کہ ایسا لگتا ہے ریاض صاحب کہ ٹی ٹوینٹی کو ہی فوکس کر لیا جیسا کہ ہم نے دوسری فارمیٹس میں اور یہ ہی وجہ ہے کہ دوسری فارمیٹس سے جو ہماری پیکٹس جیسے کہ اپنے پیٹنس ٹرافی کہا قائدزم ٹرافی ہے اس میں سے پلیئرز کو اوپر آنے موقع یہ لیا نہیں جا رہا کیونکہ ہم بہت زیادہ فوکس ہو گئے کہ ٹی ٹوینٹی کوئی ہم نے کھیلنا ہے اور یہ بہت اسی میں سے نکالنا ہے اور وہی میچس کے اوپر ہم زیادہ فوکس ہو گئے آج کل مدب کرکٹ ایک تو فاسٹ ہو گئی ہے پھر دنیا بھر میں اتنے زیادہ ایونٹس ہو رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایونٹ در کھلنے جاتے ہیں دوسرا ادھر کھلنے جاتے ہیں تو اب یہاں پہ مدب انہوں نے شورٹ نکالا ہے جو پی ایس ایل میں جس کی پرفارمنس اچھی ہے بس اس کو لے لو اور آپ کے پاس ایسے ایسے اکھلاری ہیں زبیر صاحب کہ اگر آپ جو مطلب یہ کہ قائد اعظم ٹوفی میں یا پیزیڈنٹ کپ میں یا پیڈنس ٹوفی میں اچھی پرفارمنس بش کرتے ہیں اور جو مستقل کرتے چلے آرہے ہیں لیکن ان کو جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے مطلب بہت سے کھلاریوں کی نام لیے جا سکتے ہیں اس میں کافی کھلاریوں کھلاریوں کے ایک کا نام لوں گا تو وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی کافی کھلاری ہیں جو ترتیب سے آپ ان کا نام لے سکتے ہیں لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ کہ ہمارا جو مائنڈ سٹ ہے جو لوگ بیٹھے میں سیلیکشن کمیٹی میں یا بورڈ میں اچھا ایسا نہیں ہے کہ سارے کام غلط ہو رہے ہیں یہ بات نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت سارے اچھے کام کام کیا جیسے جونیر لیگ کرا رہے ہیں جس طرح سے بیمینس کی اب پی ایسا ہو رہی ہے یہ اچھی انٹروڈیکشن ہے یہ مطلب اس کو ہمیں برانی کہنا چاہیے اور دیکھیں جتنی زیادہ کرکٹ ہوگی اور جتنے مطلب منظم انداز سے ہوگی اتنا اچھا ہوگا پھر یہ کہ دیکھیں یہ ایسی پروڈکٹس ہیں مطلب جیسے پی ایسا ہو گئی یا جونیر لیگ ہو رہی ہے باہر کے چیز ہے اور دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو انیشیٹیو لینا پڑتا ہے لیکن جو آپ کا بنیادی سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے نا یہ ترجیحات مقرر کرنی چاہیے کہ ہم پی ایسا سے ہی کو ہم نے کیوں ذریعہ بنا لیا ہے ہمیں 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 اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے پروگرام میں ٹائم کم ہے محمد زبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مصطفی اخلاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات